اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو ساری قوم کو کہ پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے سمی فائنل میں پہنچ گیا ایک خیرت انگیز بات کیونکہ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نکل جائے گا سیکنڈ لاسٹ نمبر سے اٹھ کے اب ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہیں اس کپ میں اور ہم سمی فائنل میں پہنچ گئے الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ہے جب ہوا تو میں سکول گوئنگ تھا اور بڑا یادگار ورلڈ کپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں میں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں اور یہ جو دو ہزار بائس کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ سیمیلیارٹیز آ رہی ہیں وہ ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کا اسٹریلیا میں تھا ہمارے کچھ کھلاری انفٹ تھے یہ جو ورلڈ کپ ہے دو ہزار بائس ٹی ٹونٹی اسٹریلیا میں ہے فخر زمان انفٹ تھے شہین شاہ انفٹ تھے فخر زمان چلے گئے حارس آ گئے ٹیم میں اور ان آؤٹ چلتے رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں اس دفعہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں اسٹریلیا میں ورلڈ کپ تھا ابھی بھی اسٹریلیا میں ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ میں اس ٹائم پر نائنٹین نائنٹی ٹو میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت ہے اور شباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں اسٹریلیا میں ہم شروع میں ہار رہے تھے ٹھیک ہے جی ہم شروع میں ہی انڈیا سے ہار گئے ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ انگلینٹ کے ساتھ جو ایک میچ تھا وہ ہمارا ٹائی ہو گیا بارش کی وجہ سے تو ہم ہار رہے تھے اور ہر کوئی ہمیں کہہ رہا تھا اسی طرح ہی بلکل جیسے اس ورلڈ کپ میں ہم پہلے دو میچ ہار گئے فوراں تو ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ کیا ٹیم ہے جی یہ پتنی کیا آپ نے سریکٹ کر لیا اور کپتانی پہ ایشو پھر پلیئرز پہ ایشو جی انفٹ ٹیم تھی لے گئے ہیں اگلہ ٹیم اور یہ وہ تو بہت سارے ایشو اس وقت بھی کہے گئے پھر ہماری ٹیم نے پرت سے جیتنا شروع کیا اس ورلڈ کپ میں بھی ہم نے پرت سے جیتنا شروع کیا ہم نے نیدر لینڈ کو ہرایا سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر ہم جیتنا شروع ہوئے ہیں اس ورلڈ کپ میں بھی ہم نے آسٹریلیا کو ہرایا تھا پرت میں اور وہاں سے ہم نے جیتنا شروع کیا اور پھر اینڈ بڑا سنسنی ہیز ہوا کیونکہ ہم نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیا کہ اگر ہم نیوزی لینڈ کو ہرا تے ہیں اور اسٹریلیا ویسٹن ڈیس کو ہرا تا ہے تو پھر ہم سمی فائنل میں جائیں گے یہ اس وقت کی لوجک تو ساری قوم نے دعائیں کی کہ پاکستان تو نیوزی لینڈ سے جیت گیا اب ہم نے ویسٹن ڈیس کو ہرا نا ہے کیونکہ وہ ہم سے جیتا ہوا تھا وہ بھی ہم سے جیتا ہوا تھا ساؤتھ روی کا بھی ہم سے جیتا ہوا تھا انڈیا بھی ہم سے جیتا ہوا تھا اس ورلڈ کپ میں تو پوری قوم جناب دعاوں میں لگی رمضان کا مہینہ تو یاد ہے ہمیں ہم چھوٹے تھے اور ایسے ہی ہوا ایسے ہی ہوا پاکستان نیوزی لینڈ سے جیت گیا جو کہ نیوزی لینڈ ان بیٹن تھی اس ورلڈ کپ میں وہ کوئی میچ نہیں ہاری ہوئی تھی اور اس کو ہم نے ہرایا اور اس کے بعد ویسٹرن ڈیز ہار گیا اسٹریلیا سے جو کہ بڑی انبلیویبل بات ہوئی اور پاکستان سمی فائنل میں چلا گیا اس کے بعد پھر پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آیا اس دفعہ بھی بڑی تنقید ہوئی ہم شروع میں ہارے اس کے بعد ہم نے پٹ سے جیتنا شروع کیا اب سیچویشن یہ تھی کہ بھئی ساؤتھ افریقہ اگر نیدر لینڈ سے ہارے اور ہم بنگلہ دیش سے جیتے ہیں تو ہم سمی فائنل میں چلے جائیں گے تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑی ایک کوئی موجزہ ہی ہو تو پھر لیکن آج دعائیں کی قوم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ہماری ٹیم الحمدللہ سمی فائنل میں پہنچ گئی ہے یہ یادگار ورلڈ کپ رہے گا ہسٹری کا کہ ساؤتھ افریقہ نیدر لینڈ سے ہارا اور ہم جو ہے وہ جیتے بنگلہ دیج سے اب ہم نے پوزیٹیف کھیلنا ہے ٹھیک ہے جو حارس لڑکا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے اس کو اوپر بھیجیں اور اس کو کھلائیں انشاءاللہ شہین شاہ واپس آگئے اپنی فارم میں اور انشاءاللہ 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 بفضلِ خدا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہم یہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں میں آج کہہ رہا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ نیوزی لینڈ کو ہرائیں گے سیڈنی میں اور انشاءاللہ ہم یہ ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے اور لگ یہ راہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہوگا ملبرن میں لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ تیرہ تریخ کو فائنل ہے اور تیرہ تریخ کی جو میں نے ابھی موسم کی رپورٹ پڑھی ہے وہاں پہ بڑا تیز بارش اور طفان اور آنڈی ہے ملبرن میں تو لیکن انشاءاللہ 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 اللہ پاک سے دعا ہے اور ساری قوم سے اپیل ہے کہ آپ بھی دعا کریں یار یہ دیکھو پاکستان جیتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار پاکستان جیتا ہے نا کھلاری جیتے ہیں ان کو کروڑ روپیہ ملا ہمیں کیا ملا دیکھو پاکستان جیتا ہے نا ہمارا دل بڑا ہوتا ہے ہمیں جو بہت خوشی ملتی ہے ہمیں سکون ملتا دیکھو ہمارا ملک جیتا ہے پرائیڈ ہے دوہزار نو کا ورلڈ کپ ہم یونس ہان کی کپتانی میں جیتے ٹھیک ہے اس میں بھی افریدی تھا اور اس میں بھی افریدی ہے تو انشاءاللہ 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 پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے گا پوری قوم سے اپیل ہے کہ آپ دعا کریں ٹھیک ہے اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ہم یہ ورلڈ کپ لے کے آئیں گے با شکریہ